اسلام علیکم دن بھر کی خبروں تجزیوں اور جائزوں کے ساتھ میں ہوں جنت جمشے اور میں ہوں زشان بشی ناظرین پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے حکومت کے ان اقدامات کی جس میں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ قابل ٹیکس نون فائلرز کو فائلر بنانے کی حکومتی کوششیں اب آئیسہ ایسا رنگ لارہی ہیں حکومت کا خیال ہے کہ شاید سمز بند کرنے اور ایٹی ایم کارڈز کی بندش جیسی مشکلات سے نون فائلرز آخر کار فائلر بننے کا خود ہی فیصلہ کر لیں گے ایف بی آر کی حداد پر نون فائلرز کی گیارہ ہزار سے زیادہ سمز بند کر دی گئی ہیں موبائل سمز کے بعد نون فائلرز کے اب ایٹی ایم کارڈز بھی بند ہوگے ٹیلی فون کمپنیوں کے ساتھ اجلاس میں ایف بی آر نے سمز بند کرنے کے فیصلے سے موبائل کمپنیوں کو آگاہ کیا ترجمان کا کہنا ہے کہ نون فائلرز کی موبائل فون سمز بند کرنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کا ہے حکومت کے فیصلے پر عمل نرامت کرنا ہوگا دوسری جانب جرائے کا کہنا ہے کہ پی ٹی ای نے خود کو سمز بند کرنے کے مسئلے سے الہدہ کر لیا ہے پی ٹی ای کا موقف ہے اس کے پاس سمز بند حکم جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمن ایف بی آر ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ دن بھر کو وقت دینے کے لیے سر کہیے گا کہ ایف بی آر کافی متحریک ہے سمز بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اب یہ بھی تجویز زیرے غور ہے کہ نون فائلرز کا ای ٹی ایم بھی منجمیت کر دیا جائے گا کیا اس طرح کے اقدامات سود مند ثابت ہو سکیں گے تینکیو ویری مچ مجھے اس طرح ایمپورٹرڈ ایشو پہ آپ نے لے لیا ہے دیکھیں میں اگر اپنی اپینین آپ کو دے دوں تو میں اس کو ایک بہت کمزور ایکشن سمجھتا ہوں ایک اتنی طاقتور اور بڑے ادارے کے طرف سے اور مجھے لگتا ہے کوئی سٹریٹیجیک تنکنگ بھی اس میں نہیں ہوئی ہے دیکھیں ایک ایف نائن فائلر کو فائلر بنانے کے لیے ایف بی آر کے پاس بہت زیادہ لیگل اتاریٹی موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے اس قسم کے چوٹے ایکشن سے مجھے خمس کم میں اتفاق نہیں کرتا دیکھیں اس کے جو فائل اوٹس ہیں ایک تو جو سروس ڈیلیورنگ کمپنیز ہیں جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں ان کا کاروبار خراب ہو رہا ہے وہ سارے فارن انڈسٹر ہے تو ہمارا کوئی اچھا میسیج نہیں جائے گا اگر ہم ان کو اور پاور کر رہے ہیں دوسرا جو نیٹ ورک کے لوگ ہیں پی ٹی سیل پی ٹی سن بھی اپ پرائیوٹائز ہوا ہے تو ان کو بھی جو نقصان ہوگا اس سے وہ اپنی جگہ پہ ہے ان سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ اپ بی آر کو اپنا ہے کیونکہ ان سن کے طرح آپ کے پاس ویدھولڈنگ انکم ٹیکس بھی آ رہا ہے اور آپ کے پاس سیر سکھ بھی آ رہا ہے تو جو فائدہ ہونا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ہوگا پتہ نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا نقصان تو ہندر پرسن شور ہوا ہے تو دوسرا ایک چوتھا میں مجھے جو اس سے زیادہ چڑھ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اگر یہ بند کر دیا تو آپ نے ایک ایکشن تو لے لیا ہے اب جب میں اگر فرس کرو نان فائل ہوا اور میں پھر ریٹن فائل کرتا ہوں میں اپنا سنگھ کھولوں گا کیسے میں کمیشنر کے پاس جاؤں گا دیکھیں جس کا اگر ایک آنٹ بند بھی ہوا ہے جو اگر ایٹی ایل سے ایک دفعہ نکلا بھی ہے تو ایٹی ایل میں لانے کے لئے بہت کمبرسن پروسیجر ہے تو مجھے لگتا ہے ماں سے ہوا ہے لوگوں کو ایک تکلیف میں ڈالنے کا مجھے یہ کوئی ریویڈیو ایکشن نہیں لگ رہا بظاہر جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں پر اگر اس طرح کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے تو وہ اپنے تمام صارفین کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں پر جو ہے وہ حراسہ بھی کیا جاتا ہے دھمکی بھی دی جاتی ہے اس طرح کے اگر اقدامات ہوں گے تو پھر ٹیکس نیٹ کیسے بڑھے گا دیکھیں میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں دیکھیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے یا آپ کا ریویڈیو بڑھانے کے لیے یہ کوئی پوش بٹن سے نہیں ہوگا یہ طرح یہ پوش بٹن اپروچ ہے جو یہ کر رہے ہیں یا یہ فائر فائٹن کر رہے ہیں مجھے لگتے ہیں پینک میں چلے گئے ہیں دیکھیں ان کو ابھی سے پلین کرنا چاہیے یہ کوئی ستر پچھتر سال کے ہماری اہلیہ ہے ہمارے اس میں انٹرس گروپ سے ایک بڑا اخصر ہے اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے اس سے جان نکالنے کے لیے یہ ایک دن میں یا ایک مہینے میں نہیں ہو گیا ایک سال میں نہیں ہوا گورمنٹ کو ایک سٹریٹیجک انفورسمنٹ پلین بنانا چاہیے ان کا تو ابھی کار سال شروع ہے نا اس بجٹ میں اور پانچ سال کے لیے ایک سٹریٹیجی بنائے بی آر کو بھی ساتھ بٹا دے چیمبر کو بھی ساتھ جتنے سٹیکولڈر ہیں میڈیا کو بھی بٹا دے جو ٹیکس پیرز ہیں ان کو بھی بٹا دے گورمنٹ کے خود جو نمائند ہے دیفرنٹ منسٹریز کے ان کو بھی بٹا دے اور ایک لمبا سٹریٹیجک پلین بنائے اور یہ دیکھیں کہ ہمیں 1 to 1.5 پرسن ہمارا جی ڈی پی ٹو ٹیکس ریشو وہ ایک سال میں بڑھانا ہے تو پانچ سال بعد جب یہ گورمنٹ جائے گی تو پانچ چھ پرسن اگر بڑھ گیا تو ہم پندرہ سولہ تک پہنچ جائیں گے کیونکہ شاید ہماری لیے ایک تاریخی کامیابی ہوگی لیکن اگر ہم اس طرح کے وائری فائری ایکشن لیں گے تو لوگ ٹیکس ریشو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ اس پورے سسٹم کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ختم کرنا ہوں گی ایف پی آر کا یہ دعویٰ ہے کہ جو آن لائن سسٹم ہے وہ یوزر فرینڈلی ہے اگر سافٹ پیئر آئی ریس کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی یوزر فرینڈلی ہے کس حد تک آپ اس سے اتفاق کریں گے دیکھیں میں بالکل اتفاق نہیں کرتا یوزر فرینڈلی ہے کافی ہے آئی ریس تو کم از کم آٹ میرے سے بھی جب میں چیئرمنٹ بنا میرے سے بھی وہ کم از کم چار سال پہلے آپریٹ ہوا تو اس کے اتفاق بھی بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں بارہ تیرہ سال میں وہ اپنے جو ان کے جو ابجیکٹیوز سے وہ اچھی نہیں کر پائے بہتر ہو رہا ہے لیکن یہ ایک ہائیبرٹ سا سسٹم چل رہا ہے اس وقت آپ کا مینول بھی ہے توڑا سا اس میں ڈیجیٹل بھی ہے لیکن اگر اسی سسٹم میں آپ یک طرفہ اس قسم کا ایکشن لے لینا یہ بہت بڑی لوگوں کے لئے مسائل تو زیادہ ہوں گے مجھے نہیں لگتا اس سے ریوینیو کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے بہت تارچی ہے ایف بی آر کے پاس وہ پراپر پلین کر کے اسی میں جائے میں اس کو آنیس لی اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میں اپرور نہ کرتا اچھا سر کہیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب تاجروں کو بھی کہا گیا کہ وہ خود کو ریجسٹر کروائیں تو تاجروں نے بھی مصبت ایک ردی عمل نہیں دیا جس کے بعد اس طرح کا فیصلہ کیا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سسٹم میں وہ کون سی خامیہ ہیں جس کی وجہ سے عوام خود اس طرف راغب نہیں ہوتے دیکھیں اس کی تو ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹیکس جو کلکٹ ہوتا ہے ان کا جو ایکسپینڈیشن ہو رہا ہے آپ دیکھیں جس طریقے سے پرکس این پیویلیجز بانٹے جا رہے ہیں جس طرح ریوینیو کی لیکیجز ہو رہے ہیں جس طرح ہم ڈیڈ آرگنائزیشنز کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں ان ساری چیزوں کو اگر آپ ایک آنٹ فار کر لے تو ٹیکسپینڈ خوش نہیں ہے بلکہ جو اتاریٹیزیں آپ ان کے گاڑیاں دے کے اس کا ایک ریاکشن ٹیکسپینڈ میں آ رہا ہے وہ تو اپنی شگر پر ایک حقیقت ہے ہمیں ٹیکس کلچرڈ ڈیولپمنٹ میں ایز اکوم ترجمان ایف بی آر کے مطابق ایک ٹیلیکوم کمپنی نے اسلامباد ہائی کورٹ سے حکم امتنان لے رکھا ہے کہ یہ جو سمس بند ہو رہی ہیں آیا یہ اسی طرح سے سسٹم چلتا ہے یا کوئی تبدیلی آتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ارشاد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے دن بھر میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ کراچی پولیس نے جسم فروشی کے لیے بچوں کی سمگلی میں ملوث گینگ کے چھے کارندوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ تین بچوں کو بھی اس حوالے سے بات زیاب کروایا گیا ہے جا بلکل اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامیر خان موجود ہے ہمارے ریپورٹر اور اس کے علاوہ شہلہ قریشی صاحب بھی ہمیں جان کیا ہے جو کہ سس پی کراچی ہیں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا شامیر یہ بتائی گا کہ یہ جو گینگ سامنے آیا ہے اس حوالے سے مزید کیا تحقیقات اب تک ہوئی ہیں اور کیا حق کا ایک سامنے آئے ہیں آج بلکل دیکھیں چھے مزیمان تھے جن کو گزشتہ روز اورنگی ٹاؤن پولیس نے کاروائی کر کے گرفتار کیا ہے اور ان چھے مزیمان کے پاس سے تین بچے بھی ایسے تھے جو کہ بازیاب کرائے گئے اچھا یہ بچے وہ ہیں جو کہ نازیبہ حرکات کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے نہ صرف یہ چھے مزیمان پہلے بچوں کو خود استعمال کرتے تھے اس کے بعد یہ انہی بچوں کو آگے سپلائے بھی کیا کرتے تھے ساتھ ساتھ ان مزیمان سے بتایا گیا ہے کہ کچھ نازیبہ ویڈیوز بھی موبائل ویڈیوز بھی ملی ہیں جو کہ انہوں نے مختلف بچوں کی بنائی ہوئی تھی تاہم اس کے لیے سیبرکرائم سے ایف آئی اے کے سیبرکرائم ونگ ہے اس سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ چھے مزیمان جو کہ گرفتار کیا گیا ہیں یہ کسی نہ کسی پورنگرافی میں چائلڈ پورنگرافی میں تو ملوث نہیں ہے یا پھر ان ویڈیوز کو بھی تو آگے سیل نہیں کر رہے تھے اس حوالے سے بھی تفتیش کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ جو دورانیاں بتایا گیا ہے ان مزیمان کی وارداتوں کا وہ تقریباً دو سے دھائی سال بتایا گیا ہے تو یقینی طور پر بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے جبکہ مزیمان یہ چھے مزیمان نہ صرف اورنگی بلکہ مختلف علاقوں کے ایسے بچے جو کہ اپنے گھروں سے لڑ جگڑ کے یا پھر کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہو کے ان علاقوں میں آتے تھے ان کو یہ جو ہے ٹارگٹ کرتے تھے پہلے ان کو بقاعدہ طور پر ان کا برین واش کیا جاتا تھا مختلف جو وہاں پر ویڈیو گیمز کی دکانی تھی وہاں پر لے جا کے سنوکر گیمز کی جو دکانی تھی وہاں لے جا کے اور پھر ان کو اس دندے میں بقاعدہ طور پر استعمال کیا جاتا شہلا صاحبہ میں آپ کے طرف آؤں گی کہیے گا کہ ان شہ ملزمان سے تفتیش کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہوگا کیا کچھ معلوم ہو سکا یہ جو گینگ تھا اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جوانٹی ہیمن ٹرافیکنگ ہے اس پر سن پولیس تقریباً 2018 میں جب یہ قانون آیا تو اس کے بعد سے اس پر ریپرٹس کی گئے اور سب سے زیادہ جو پرچے ہوئے وہ سن پولیس میں درج ہوئے ابھی ریسنٹلی ایک گینگ بسٹ ہوا ہے جس کے اندر جسٹرک ویسٹ کے اندر یہ نو بندوں پر مشتمل کارنے ہیں اور اس میں سے چھ گرفتار ہوئے ہیں باقی تین کی تلاش جاری ہے ان کا تعلق جو ہے وہ مختلف جگہوں سے ہے کچھ ساؤزن پنجاب سے ہیں اور کراچی کے مختلف علاقوں سے بھی ان کا تعلق ہے اور وہاں سے یہ بچوں کو اغوا کر دیتے ہیں مومن آباد سے شہر شاہ سے اور دیگر علاقوں سے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ بے ہوشی کی دواس سنگا کر اور ان کو لے جاتے تھے اور پر اس کو پروسٹیوشن اور کمرشل سیکس ٹریڈنگ کے لیے اور غلط کاموں کے لیے ان کو نازبہ حرکات کے لیے استعمال کر دیتے ہیں تو ابھی اس سے بزید تفتیش جاری ہے اور ان کے جو باقی ممبرز ہیں کارندے ہیں ان کو بھی انرد کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو تین بچے بازیاب کروائے گئے ہیں یہ کہاں کے ہیں کس شہر کے ہیں اور کیا مزید بچے بھی ابھی ان کے پاس موجود ہیں یہ ایسی اطلاعات ہیں کوئی سوری آپ کی آواز نہیں آئی جاننا یہ چاروں کے یہ جو بچے تین بازیاب کروائے گئے ہیں ان کا تعلق کس شہر سے ہے اور کیا ایسی بھی اطلاعات ہے کہ مزید بچے بھی ان کی قیادمی ہو سکتے ہیں جی دیفینٹی ہو سکتے ہیں یہ تو اناٹھ ہو گئے پکڑے گئے اور یہ بچے جو ہے مومن آباد اور ارنگی ٹاؤن کے مختلف علاقوں سے جو ہے وہ پک کیے تھے جو بچے گلی میں ناوارد کھو جاتے ہیں یا ان کو دوا سنگا کر یہ لوگ لے جاتے ہیں ساتھ بہوشی کی اور پیرنٹ باد میں سرچ کرتے رہتے ہیں تو یہ ان بچوں کو جو ہے وہ مسید کہہ رہتے ہیں بسیکلی تو یہ کراچی کے ہی ہیں بچے شہلا بتائیے گا کہ ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہوگی کن دفعات کے تحت ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور ایسے مجرمان کی سزا کیا ہے قانون میں یہ جو انٹی ہیمن ٹرافیکنگ کا قانون ہے دوہزار اٹھارہ کا اس کے سیکشن کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے مزید تفتیش سے چیزیں سامنے آئیں گی کہ ان کا کس لیول کا کس سیکشن میں ہوتا ہے سیکشن ہے یا مزید اس کے اندر ہیں ان کی سزائیں جو اس کے حضاب سے ہیں دس سال کی سزا ہے پچھت سال کی سزا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر سیکشن کون سے تفتیش کے اندر فائنلی ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کیونکہ ابھی انیشیل سٹیج پر ہے انویسٹیگیشن اور میں انٹی ہیمن ٹرافیکنگ کے قانون دوہزار اٹھارہ کے تحت جو ہے وہ اپ آئی آر کی گئی ہے اس کی پور سیکشن انٹی ہیمن ٹرافیکنگ ٹھیک شامیر یہ بتائیے گا کہ یہ چھے کارندے تو گرفتار کر لیے گئے ہیں دیگر کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں جس طرح سے شیلہ قریشی صاحبہ بات کر رہی ہیں کیا دیگر علاقوں میں جو دیگر علاقے کے تھانے ہیں وہاں پر بھی اس قسم کی کوئی کارنباہ انیشیئٹ کی گئی ہے تاکہ جانا جا سکے کہ یہاں پر کوئی اس قسم کے گروہ یا اس قسم کے لوگ تو سرگرم نہیں ہیں آج بلکل اس سے پہلی بھی ایک ملزم گرفتار کیا گیا تھا پاکستان بزار تھانی کی حدود سے فرہان نامی جس میں جس نے چھے سال کی بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا اطراف بھی کیا تھا اور اس بچی کو یہ شخص اس کے گھر کے قریب کھلے گراؤنڈ میں لگے گیا تھا پھر وہاں لے جا کہ اس نے جو اس کو زیادتی کا نشانہ بنیا اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا تھا یہ بھی اسی علاقے کا مکین تھا جہاں پہ اس متاثرہ بچی جو ہے وہ رہائش پذیر تھی فران کو بھی گرفتار کیا گیا اس سے بھی تفتیش کی گئی تاہم اس نے اب تک مزید کسی وارداتوں کا ملوث انکشاف تو نہیں کیا لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ ڈی این اے سیمپلز جو ہے وہ اس مزید کے بھی لیے گئے ہیں اور صاحب کا جو اس طرح کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں جس میں کمسن بچے بچیوں کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنائے گیا ہے اور وہ کیس سالٹ نہیں ہوئے ان کے ڈی این اے سیمپلز سے بھی جو ہے ان کو میچ کیا جائے گا اور پھر ہی اس تفتیش کو جو ہے وہ آگے بھی بڑھائے جائے گا تاہم اسی طرح کے مختلف کیسز ہیں جو مختلف علاقوں سے رپورٹ ہوتے رہے ہیں جس میں کمسن بچے یا بچیوں کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنائے جاتا ہے تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ مزیمان کی گرفتاری میں کچھ مشکلات کا سامنے یقینی طور پر ہوتا ہے کیونکہ پہلے اہل خانہ کی جانب سے جو ہے وہ ان معاملات میں جو ہے سامنے نہیں آیا جا رہا ہوتا ہے پھر قانونی کروائی کی طرف جو ہے انیشیئیٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اپنے طور پر بھی جو وہ ایکشن لیتی ہے اپنے طور پر تفتیش بھی کرتی ہے ابھی اورنگی ٹاؤن میں جو یہ واقعات رپورٹ ہوئے اس پر پولیس نے تفتیش کی جب ہی ان مزیمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے یہ بھی ایک بچے کی بازیابی کے لیے چھاپا مارا گیا تو جب بچہ بازیاب ہوا اور پھر ملزمان گرفتار ہوئے تو انہوں نے اپنی تفتیش میں یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ اس طرح کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں تاہم ناصر اس طرح کے جو ہے وہ کارروائیاں جارنگ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شہر کو اس طرح کے ناصر سے پاک کیا جائے گا بہت شکریہ شامیر خان ہمارے ساتھ موجود تھے شہلہ قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں دن بھر میں واپس آئیں گے بریک کے بعد درجہ حرارت 49 دگری سینٹی گریٹ کو چھو چکا ہے جہاں بالکل میدانی علاقوں میں یہ درجہ حرارت 46 سے 48 دگری سینٹی گریٹ تک پہنچ چکا ہے اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی گرمی کے شدہ جاری ہے اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینہ اجیرن کر رکھا ہے اسی بارے میں مختلف شہروں سے اپنے نماندگان سے صورتحال ہم جانیں گے پہلے لاہور کی بات کر لیتے ہیں کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے بجلی کی بندش کے حوالے سے اور گرمی کے بارے میں محکم موسمیات کیا کیا کہنا ہے تفصیلات بتا رہی ہیں بیل رنگ اینڈری کہ لاہور ریجن میں صرف دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہے لاہور میں ساتھ فین کو گھنٹوں بجلی کی بندش کا سامنا ہے تو آئے جانتے ہیں شہری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اچھا مجھے پتائیں کیا کہنا چاہیں گے بل کتنے آرہے ہیں ایک مہینے کا ساتھ ہزار کا بل ہے ٹھیک ہے نو ہزار کا بل جانا وہ بھی ایک مہینے کا ٹھیک ہے دو میٹر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اگریب لوگ کہاں سے بے گریں گے حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے حکومت والین اندے ہیں حکومت والوں کو نظر نہیں آتا کہ ملے بھڑھانے کے بجائے ہمارے اوپر اتنا وہ بجائے ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور اب جو ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں وہ بجلے میں ایسے نکال رہے ہیں ٹھیک ہے وہ خوا رہے ہیں ہمیں خوا کیسے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بتاؤ کہ آپ کی لوڈ شرنگ اس طرح سے کی جا رہی ہے دو سے تین گھنٹے لائٹ جا رہی ہے یا ہر گھنٹے بعد ہر گھنٹے بعد جا رہی ہے وہ اس ٹائم نا جو چھے سے آٹھ گھنٹے چل رہی ہے لوڈ شرنگ گھرمی برداش سے باہر ہے یہ ہم نے یہ جو مفرر لیا ہوا ہے یہ ہم گیلہ گھر کے سار پہ لیتے ہیں لیکن یہ بھی ایک منٹ میں خوشک ہو جاتا ہے گھرمی اتنی ہے اور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ لوڈ شرنگ کام کرے دوسرا یہ ہے کہ جو یہ سولر پلیٹیں آئی ہیں جو یہ لوگ ہوا رہے ہیں اب گورنمنٹ سوچ رہی ہے ان کو ٹیکس لگائیں یہ کونسا گورنمنٹ ان کو لے کے دے رہی ہے جو ٹیکس کے بارے میں سوچ رہی ہیں یا لگا رہے ہیں اب جتنی گرمی ہے اتنی لوڈ شیڈنگ ہونی نہیں چاہیے اور بل تو بس پوچھے ہی ماں جتنے آ رہے ہیں لانچ آپ کا بل کتنا ہے اور گھر میں آپ کے کون سے ایسے الیکٹرونک چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کا ایسے آپ کا ایسے سمپل گھرم مالی ایک فریجہ ہے اور ایک ایسی ہے جو ہماری چھوٹی سی فیملی ہے جو یوز کرتے ہیں اٹھائی سے تیسا دار پر پیل جو ہے وہ آٹھائی سے تیسا دار پر پیل جو ہے تو وہ گھنٹے لیٹ آتی ہے تو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جا رہی ہے اب سارا دن ہم گرمی میں زلیل ہو کے اور رات کو گھر جاتی ہیں تو گھر میں وہ جیسے ہی جاتی ہیں لیٹ چلی جاتی ہے کافی دنوں سے چھے چھے سار ساتھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نہ بجلی جا رہی ہے گھنٹے کے دوران کوئی بارہ گھنٹے لائٹ آ رہی ہے اور بیڑا گھنٹے جا رہی ہے ابھی مجھے چودہ ہزار پیل آیا ہے اور میں ایک مزدور آدمی ہوں ابھی میں کیسے بلیٹ کو بے کر سکتا ہوں گھنٹے کے بعد باتی جا رہی ہے ٹھیک ہے سارا دن ہیدر گرمی میں کام کرتے ہیں اور گھار جاتے ہیں نیند بھی پوری نہیں ہوتی اتنے اتنے بل آ رہے ہیں قرائے پہ رہتے ہیں ہمارے لوگوں کا یہاں ہے ادوزک بنا ہوا ہے زندگی نہیں ہمارا ہم عادے بچوں کی روٹی کٹی کرتے ہیں اور ہم روٹی وہ فکر نہیں ہمیں ہمیں فکر ہے تو بل کا ہے اور کسی چیز کا نہیں لوڈ شیڈنگ کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ جاتی ہے تو پتہ کوئی نہیں آنا کھا گا اور اس کے لئے پچھلے دنوں تو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گہ لے واد آری دھی اور ہفتے میں دو دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ صبح جاتی ہے آٹھ پہ جاتی ہے اور تقریباً دو پہ جاتی ہے ہم لوگ اس چیز سے بہت زیادہ تنگ ہیں ایسی کے علاوہ تیس تیس پینٹیس پینٹیس ہزار پہ بھی لائرہا پتہ نہیں کیا ہو جائے سارفین کا شکوہ ہے کہ غزب کے گرمی میں بجلی کے بندے سے نہ ان کو دن کا آرام میسر ہے اور نہ رات کا چین جی لہور کے عوام کی گفتگو آپ نے سنی ان کا کہنا تھا کہ گربی کے شدت میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن لورڈ شیڈنگ میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے اور یہ بھی کہا کہ بل بہت زیادہ آتے لیکن لائٹ نہیں آتی لہور کے بعد اب رکھ کر لیتے ہیں پشاور کر بات کرتے ہیں کاشریف عزیز سے کاشریف عزیز نے ایک سپیشل ریپورٹ تیار کی ہے وہاں کی عوام سے بات کی ہے آپ کو ریپورٹ دیکھئے تیز دوب اور شدید گرمی ہے درجہ حرارت چالیس ڈکری سینٹی گریٹ سے تجاوز کر گیا ہے گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ پشاور میں بجلی لورڈ شیڈنگ کا دورانیا جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے بجلی لورڈ شیڈنگ کے دورانیا میں اضافے کے حوالے سے شہری کیا کہتے ہیں اور پشاور میں کہا کہا کتنے گھنٹے بجلی لورڈ شیڈنگ ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں پشاور کے کونسے علاقے سے ہیں اور وہاں پر بجلی لورڈ شیڈنگ کتنی ہے بجلی لورڈ شیڈنگ بہت زیادی ہے سر چو بیس گھنٹے میں ہمارا چھ گھنٹے بجلی پچھے لوگ گرمی سے مر گئے ہیں اور لورڈ شیڈنگ میں بہت اضافہ ہوا ہے آج ہمارا پیپرتکالنج بجلی اچھی نہیں تھی اس وجہ سے پیپر بھی خراب ہو گئی تھی چوہے گرمی میں شدید اضافہ ہوا ہے اور لورڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے جو کہ ہم اور سکڈیم کے قریبے ہمارا حق بھی بنتا ہے ہمیں پلکل دو تین گھنٹے بجلی ملتا ہے سارا بجلی جوہے وہ بنجاب جاتا ہے تین چار گھنٹے دن کو بھی نہیں ہوتی اور رات کو جب سوتے کام کرتے ہیں تو تھکے ہوتے لیکن مچھر بھی بہت زیادہ بجلی چلے جاتی تقریبا تین چار گھنٹے رات کو چلے تقریباً آٹھ داس گھنٹے بجلی نہیں ہوتی اور بیل بھی بہت زیادہ آتا ہے اور ہمارے جو علاقے میں سوہ پیس گھنٹے کے اندر سترہ گھنٹے کے لوٹ شیڈنگ ہے بیلز بھی آدھا کر رہے ہیں ساری سیزہ آدھا کر رہے ہیں ٹیکسس آدھا کر رہے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے ہمیں اس کا کوئی صلح نہیں مل رہا ہم کہاں جائے آپ خود بتائیں مطلب یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں نہ ہمارے پاس لائٹ ہے لائٹ پاور فیلیر کیا ہے یہ تو گورنمنٹ کا فیلیر ہے پاور فیلیر کے ہم جاتے ہیں اس سے کنسرن کتنے زیادہ چیزیں ہیں جو کہ چل رہی ہیں ساری ٹریڈنگ جو ہے پاور پہ جل رہی ہے اب پاور فیلیر ہوتا ہے تو اس کے بعد صرف ایک ڈومیسٹک لیول کے بندے کو مسئلہ نہیں آرہا ہوتا ایک وہ بندے جو کہ کمرشل لیول پہ کام کر رہے ہیں اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کون سے ڈپارٹمنٹ ہو کس پہ کام کر رہے ہیں کان پہ اس کی ایوالیویشن ہو رہی ہے مانیٹر کرنے والے کون ہیں پالیسی بنا دنے والے کون ہیں پشاور کے باسیوں کا کہنا ہے کہ وہ باری بل بھی ادا کرتے ہیں لیکن ان کے گروں میں بجلی نہیں ہے پشاور کے مضافاتی علاقوں میں آج بھی اٹارہ اٹارہ گھنٹے بجلی روڈ شیڈنگ ہوتی ہے جبکہ پیسکو ترجمان کا کہنا ہے کہ پشاور کے ان علاقوں میں بجلی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے جہاں پر بجلی چوری زیادہ ہوتی ہے پشاور میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے یہاں پر بھی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اب کراچی کی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے گرمی کے شدت اور لوڈ شیڈنگ کتنی ہو رہی ہے راوف نان نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے وہ آپ کو دکھا دیں وہ شدید گرمی کی لپیٹ پہ ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت انتالیس سے چالیس دگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ ستر فیصد ہے گیارہ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں جو ہے وہ اس وقت کراچی میں چل رہی ہے لیکن دوسری جانب کراچی کے اندر بترین لوڈ شیڈنگ ہے بیدلی نہ ہونے کے وجہ سے شہری پریشان ہے کہ کس طرح زندگی جو ہے وہ گزر بسر کریں اہلیانے کراچی کے کیا جذبات ہے آئیے ان سے جانتے ہیں مدر پندرہ کے اندر بہت بڑی امواد ہوئی تھی کراچی کے اندر بیدلی کی لوڈ شیڈنگ تھی ہیٹ ویف تھی کیا کہیں گے یہ دوبارہ ہیٹ ویف تھی لیکن موسمی اقدامات ہوتے ہو نظر نہیں آرہے اس میں بنیادی جو کردار ہے میں بھکومت کا ہے وہ عوام کی توجہ ہٹانے کے خواب کوئی ایک ایشو تو جاری کر دیتے ہیں یہ پاکستان کے جو جو امیر طبقہ ہے جو حکمران طبقہ ہے انہوں نے ہمیشہ عوام کو مختلف مسائل میں گر دیا ہے اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہیٹ سروپ والی بات انہوں نے کہہ دیا ہے اس کے لیے تو ان کے پاس کوئی ایسا پندبس بھی ہونا چاہیے کہ عوام کو بچانے کے لیے اور یہ ہم سہولتیں دے رہے ہیں کوئی سہولت انہوں نے نہیں دی ہے عوام کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا ہے وہ لگے ہمیں جی پورا عوام کو سستی بیجلی کب ملے گی جب ان کو اپنا شہور آ جائے عوام کو شہور نہیں وہ نظام سے تنگے لیکن ووٹ کرپ لوگوں کو دیں گے چھ گھنٹے صرف لائٹ آئے ہیں ٹھیک ہے اس نو اٹھارہ یا سولہ یا سترہ گھنٹے کے اندر وہ بیس ہزار کا بل بیچ کے آئے بڑا احسان کر رہے ہیں اگر وہ چھوڑیس گھنٹے لائٹ کھولیں گے تو آپ بیچارے کہاں سے عدا کریں گے تو وہ احسان کر رہے ہیں علوم حکومت بھی ہے ظالب صرف عوام ہے کیونکہ وہ لائٹ جلا رہی ہے تو بھائی اب اس سے آپ کو قبر میں جانے کی عدد ڈالنا ہے نا کہ آپ قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی گھر بھی ہوگی حکومت کہہ رہی ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں ڈائریک سللائٹ میں نہ نکلیں بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ڈاکٹروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ لوگ گھروں میں بیٹھیں کیسے گھروں میں تو تب بیٹھیں گے جب لائٹ ہوگی تو بجلی کا یہ عالم ہے کہ پورے دن میں تین گھنٹے لائنزیریہ میں لائٹ آتی ہے پورے تین گھنٹے اور آؤٹ آف شیڈول جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں سمجھے لوگ پرسو میں نے یہ دیکھا کہ اوپر سے چیلیں گیر رہی تھی بیچاری اور انسانوں کو کیا حال ہو رہا ہو گا جبکہ چیل بہت سک جانور ہے سمجھے لیکن انسان ہوگا تو میں کہتا ہوں پوچھو مت اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنا بل آ رہا ہے یہاں پر بہت پریشانی کر رکھا ہے ایک گھنٹے بھی مشکل بجلی آتی ہے پوری پوری رات بچے تڑکتے لیتے ہیں لائٹ نہیں دے رہا ہے یہ سب جھوٹے کچھ ہے نہیں ایسی چیز نہ کوئی فریج ہے نہ کپڑے دھونے کی مشین ہے کچھ بھی نہیں ہے مگر بل بہت آ رہے ہیں بجلی نہیں ہوگی تو بھاری نکلیں گے گرمی میں بچے کیا کریں گے چوبیس گھنٹے میں سالے ستر گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور سالے سات گھنٹے لائٹ آ رہی ہے اب ہمیں بتایا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم غزہ میں رہے ہیں اس طرح اسرائیل جاریت کر رہا ہے اور پلسطینی مسلمان کو مار رہا ہے اس طرح یہ کے الیکٹک جو ہے نا بھومت تو کی رہی ہے کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ گھروں میں رہے گھر میں لائٹ ہوتے رہیں گے یہ تو ویسی مار دیں گے ہمیں ہیٹ بیو کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زندہ زندہ رہے ہیں مطلب مرنے سے بچنا ہے تو کے لکھتے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے گان دے رہی ہے میرے بھائی بتاؤو نو میرے کو آپ چار ہزار کا پانچ ہزار کا بیل بیج رہے ہیں باتی آتی ہیں یہ ایک کمری کا مکان ہے مجھے بتاؤیں کتنے گھنٹے بجلی آتی ہے جو پانچ ہزار بیلان ہے جو دو گھنٹے بھائی تین تین چار چار گھنٹے جاری ہے آدھا گھنٹے کے نہیں آتی ہے باتی بس میں یہ ہی کہوں گی کہ بہت پریشان کر آبا ہے ہمیں تو یہ ہارٹ کے مریض ہیں گرمی میں ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے ایسے زہارہ دین اس طرح کارتے پھٹتے ہیں بہت پریشانی ہے اب جا دیکھو پہلی آنے کراچی کے جذبات آپ نے سنے ان کا ایک کہنا ہے کہ بجلی ہے نہیں اگر آتی ہے تو چند گھنٹوں کے لیے اور اس کا بل بھی بھاری بھر کم آ رہا ہے جبکہ پانی بھی دستیاب نہیں اور حکیومتی اداروں کی جانب سے الٹ جاری کیے جارے ہیں کہ شہری گھروں میں بیٹھے رہے ہیں اور شہریوں کا یہی سوال ہے کہ ساری صورتحال کے اندر گھروں میں کس طرح رہا جائے جبکہ نہ پانی ہے نہ بجلی موجود ہے گرمے کے شدت کا سلسلہ جاری ہے اور لوڈ شیڈنگ میں تو پتہ نہیں کب بریک آئے گا لیکن پروگرام میں یہاں وقت ہے بریک کے بعد آپ کو خبر دیتے ہیں کہ زلاسر گھدہ میں تجاوزات کی بھرمار ہے دکانداروں نے سڑکوں اور فٹ پاتوں پر قبضہ جمع لیا اور دکانداروں نے فٹ پاتوں کی بھی قرائے وصولی شروع کر دی ہے یہاں قبضہ مافیا کا راج برقرار ہے اور یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ ان کے خلاف اگر کارروائی کی جاتی ہے تو یہ دوبارہ کچھ عرصے کے بعد یہاں پر اپنا قبضہ جمع لیتے ہیں ہمارے نوائندے علی رضا نے اس سلسلے میں ایک سپیشل ریپورٹ تیار کی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت مکمل طور پر قبضہ مافیا کے ہاتھ میں ہے شہر بھر میں پختہ تعمیرات قائم کر لیے گئے ہیں گورمنٹ امبالہ مسلم ہائی سکول کے سامنے تجاوزات کی بھرمار ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میوسیبل کارپریشن کا عملہ من پسند بزاروں کے خلاف آپریشن کرتا ہے یہاں پر شہریوں کا کیا کہنا ہے اب ہم صحیح جانتے ہیں تجاوزات کی بھرمار ہے اس کے خلاف کارروائی کیوں لی ہوگی ایک میٹی والے ہیں نا جو ان سے اپنی جب مرضی سے جہاں مرضی کارپریشن کرتے ہیں جان کا من دل کرتے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں کہیں آپ کے راستے گزریں گے آپ کو راستہ نہیں ملے گا یہ مرضی سے ملصبی آ جائے گی نا مریض مر جائے گا لیکن وہ وہاں تک مندل تک نہیں اپڑے گا یہاں بھائی قانون نہیں ہے یہاں جہاں سے ان کو ملتا ہے وہ خاتے پر مزے کرنے کو جائے جاوزات کتنے زیادہ ہیں آپ یہاں ادھر مطلب کہ آپ صرف اپنی من پسند جگہ پر کارروائی کرتے ہیں یہاں پر روڈ جون سے سکڑ کے چھوٹے ہو گئے ہیں کیمپلاف بغیرہ گزرنے کا مطلب کے راستہ نہیں ہے ان کے پاس اور جگہ جگہ پر غیر قانونی سیکل سٹینڈ بنے ہوئے یہ بتایا جاتا ہے کہ سرگوڈا میں جو ٹرافک کا بہا ہوا ہے رکشوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی ایک چھوٹ بولتا ہے رکشی آلاز خنون نہیں تھوڑے ہمدہ ہے روزی کمان لی ہمدہ ہے ایک سیکنڈ خنون ہے ہم نے سواری لانی ہمیں ایک نکل جانے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے سرگوڈا شہر میں ندائج تجاوزات کی بھرمار ہے کارپریشن کا عملہ آخر کاروائے کیوں نہیں کرتا فوٹ بار جے دے آہو دتے ہویا کرایتے ہٹے لائے ہویا نال کے سکوٹر کھڑا کر دن دے آہ ننگڑنامی بے محال ہو جاندہ ننگ ساکتا بندہ انہیں بالکل اتنا کراش کے جیس دی انتہا نہیں ہے انہیں کلو کرای لائن دے آہ جے انتظامیہ کمیٹی آلے آنے لائے چلے جاو تکمیٹی آلے نے جے انہیں مانپساند بزار آہ انہیں دے آپریشن کار دے آہ آپ دو بلاک جائیں تین بلاک جائیں کچہری بازار دیکھ لیں اردو بازار دیکھ لیں جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ ناجائز تجاوزات کی برمار ہے سکور کالی جو دفاتر جانے والے جو لوگ ہیں ان کو گھنٹوں جو ہے وہ ٹرافک میں پھنسنا بڑھتا ہے اور انتہائی مشکلات کا شکار ہے جیسے کاروائی ہونی چاہیے ناجائز تجاوزات مافیا کے خلاف ویسے نہیں ہو رہی اور یہاں پہ جو دکاندار ہیں انہوں نے بھی یوں سمیلے کے رہاست کمدر ایک اپنی رہاست جو ہے وہ قائم کا رکھی ہے انہوں نے جو سرکاری جگہ ہیں جو پھٹ پات ہیں وہ قرائے پہ دے رکھے ہیں لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سرگوڈا کی جو انتظامیہ ہیں وہ خواب غفلہ سے بیدار ہونے کا نام جو وہ کیوں نہیں لیتی کاروائی کارپریشن کا عملہ کیوں نہیں کرتا وہ پینسے کھاتے ہیں سارے ہی کھان دینے کوئی کمیشنر سرگوڈا سے مطالبہ کرنا چاہے یہی مطالبہ ہے کہ یہ ساپ کیا جائے یہ گندگی کو ساپ کیا جائے انہوں نے کچھ دکھا نہیں کرے چینچی لائک لاتے ہیں مارنا شروع کر دینے ہیں انکالا کرنیے شروع کر دینے ہیں بس دو اسے کتھے جا سکنے ہیں اپنے بچے ریزے کتھے کمائیں یہ کتھے لائے جائے یہ کتھے کھائیے یہ کتھے کھائیے چیپکل آپ نے سنا کہ یہاں پر موجود جو دکاندار ہے اس کے علاوہ رکشہ ٹرائیورن کی جانب سے یہ کہا جا رہے کہ لیوسرل کارپریشن کا عملہ نجائد جاوزاد کے خلاف کارروائی نہیں کرتا جبکہ یہ رکشہ ٹرائیورن اگر کسی دکاندار کے آگے رکشہ کھڑا کرنے تو انہیں گالیاں نکالی جاتی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ حکام بالا بس سلسلے میں کیا کارروائی کرتے ہیں اور اس مافیا سے کیسے شہر کو نجات دلوائی جاتی ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی خدا حافظ